اسلام علیکم میرے صاحب دیکھ رہے ہیں فانوال میرا نام ہے آس پاچیما آج جب بات کرنے جاری ہو سوشل میڈیا پر کوک سٹوڈیو کی ایک سانگ کی ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی بھی ہے اور ان سنگرز کو کافی زیادہ کرٹیسزم بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑھ رہا ہے کیوں یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تمہیں ساتھ رہیے گا تو میرے صاحب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ سانگ کون سا ہے وہ ویڈیو کون سی ہے جو کہ کوک سٹوڈیو کی طرف سے جو ایک سانگ دیا گیا تھا ان میں دو سنگرز تھے آئی گیس آپ نے گیس کر لیا ہوگا کہ کن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جی ہاں کوکوکو رینہ جو سانگ ایک آہد رز امیر اور مومنہ مستیسن نے جو ہے وہ گایا ہے اور ان کو کافی زیادہ کرٹیسزم کا فیس کرنا پڑا ہے اور ان کو یہ بھی سننے میں ملا ہے کہ یہ سانگ انہوں نے بالکل ڈسٹروئ کر دیا ہے جی ہاں ویرز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سانگ کافی پرانا تھا اور سکسیز کا سانگ ہے اور کافی زیادہ شہرت حاصل تھی اس سانگ کو لیکن ان دونوں کے گانے کے بعد کوک سٹوڈیو میں جو ہے وہ انہوں نے کافی اپنی طرف سے محنت کر کے سانگ کو گایا لیکن لوگوں کی طرف سے ان کو اچھا رسپونس جو ہے وہ نہیں ملا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین پر میں یہ سانگ جو ہے وہ سناتی چلوں کیونکہ یہ سانگ کس وجہ سے جو ہے وہ اس کو ایک ٹرٹیسیزم کا شکار ہونا پڑا میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک سورت مدوالی سی نازہ کسی شرمیلی سی معصوم سی پولی والی سی رہتی ہے وہ دور کہیں ہے ادا پتہ معلوم نہیں کو 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 رینہ کو 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 رینہ کو 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 رینہ کو 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 رینہ جیسے کہ رہے آنکھے کس کی پھول سا کس کا چہرہ کالی ظلف ناگن بن کے دیتی ہے کس سے پہرہ تو پوچھو گے مجھ سے دنیا بھر میں کون ہے پیسہ حسین بسکتا ہے کل خود مجھ کو وقت وہاں لے جائے میں گبر آؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرم آئے ہو سکتا ہے کل خود مجھ کو وقت کہاں لے جائے میں گبر آؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرم آئے کو 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 رینہ کو 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 رینہ سانگ آپ نے سنا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح سے گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آہر ارز امیر کا یہ پہلا ڈیبیوٹ سانگ تھا جس کو انہوں نے گایا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کے سور اچھے نہیں تھے انہوں نے گانے کو بلکل برباد کر دیا ہے میں آپ کے لوگوں کی کومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اس سانگ کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سانگ کو انہوں نے بلکل برباد کر دیا ہے بلکل جو ہے وہ سانگ کی لیرکس کو اس کے میوزک کو ان کو اچھا نہیں لگا اور اس کے علاوہ لوگوں کا یہ کہہ رہا ہے اس سانگ کو جتے ڈس لائکس دیے جا سکتے ہیں دیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کومنٹس ہیں سوشل میڈیا پر فیس بک پر انسٹرگرام پر اس کے علاوہ یوٹیوب پر جیسے ہی یوٹیوب پر یہ سانگ آیا تو زیادہ ڈس لائکس ہیں بلکہ لائکس ہیں وہ بہت زیادہ کام ہیں تو اسے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سانگ لوگوں کو کتنا برا لگا ہے اور ان کی آواز لوگوں کو بلکل پسند نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالی میں جو ہے وہ مومینہ مستحسن جو ہے وہ ریسنٹلی ابھی اس انڈسٹری میں انہوں نے قدم رکھا ہے اور بہت زیادہ ان کو شہرت حاصل ہوئی تھی سٹارٹ میں لیکن اس سانگ کے بعد کافی زیادہ ان کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑا ہے اور ان کو یہ بھی سننا پڑا ہے کہ وہ ایک اچھی سنگر نہیں ہے اس پر شیرین مزاری جو کہ پی ٹی آئی کی ایچ آر منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی کافی زیادہ کرٹیسزم دیکھنا پڑا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے سانگ کو بلکل برباد کر دیا ہے سانگ اچھا نہیں گایا تو دیفنیٹلی اتنے سارے لوگوں کی کرٹیسزم کے بعد مومینہ مستحسن کی بھی کچھ ٹویٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے مومینہ مستحسن نے بھی کچھ ٹویٹس جو ہیں وہ دی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپولوجیز کرتے ہیں لوگوں کا رائٹ ہے وہ اس کو ایکسپٹ کریں وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں ان اپنے ایکسپریس کریں کہ ان کو یہ سانگ کس طرح کا لگا لیکن ان کی وہ چاہتے یہ ہیں کہ کوک سٹوڈیو کو ہر قسم کا سانگ ہر چیز قسم کی جو ہے وہ میوزک الاؤ کیا جائے تاکہ کوک سٹوڈیو کے تھوڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کی جائیں تو فیرز آپ بھی ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سانگ کس طرح کا لگا اور آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کا کرٹسیم بلکل ٹھیک ہے کیا یہ گانا اتنا ہی برا ہے جتنا لوگ کہہ رہے ہیں یا آپ کو کس طرح لگا ہے پرسنلی آئیسے کہ مجھے بھی اتنا کوئی خاص نہیں لگا اسپیشلی آہد ریزا میر کی جو وائس ہے جو اس کے اثر ہے وہ اس کو جو ہے وہ مزید پریکٹس کی ضرورت ہے اس کو اس پر پریکٹس کرنے چاہیے درسنگ سٹائل پر بھی کافی زیادہ کرٹسیزم کیا ہے کہ اپنی طرف سے وہ کافی جو ہے وہ اوور بن کے آئے ہیں لوگوں کو نہیں پسند آیا ان کا درسنگ سٹائل بھی تو فیرز آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کا لگا تو فیرز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس سانگ کے حوالے سے کوکو کو رینہ جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہے تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی keep sharing keep loving take care Allah Hafiz